چلیہ بڑی خبر اس وقت سب سے پہلے شروع کر دیتے ہیں وہ بغداد سے شروع کرتے ہیں جہاں پر اراکی ملٹری پر پیدر پہ حملے ہوئے ہیں اور یہ مانا جرہا کہ تین راکٹ جو ہیں وہ داگے گئے ہیں بغداد ائرپورٹ کے پاس پاس خبر اس وقت اراک سے سامنے آرہی ہے جہاں پر ملٹری ائر بیس جو ہیں وہاں پر ایک کے بعد ایک راکٹ جو ہے داگا گیا ہے اور یہ جو راکٹ فٹ کیے گئے ہیں جو راکٹ ٹارگٹ کیے گئے تھے یہ کیے گئے تھے ایرانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک بالکل پاس پاس میں جو سنٹرل پریزن ہے جو مرکزی جیل ہے وہاں پر آکے جا گرہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایکیڈیمک جو ایلیٹ کاؤنٹر تیریزن سرویسز ہے یعنی جو ان کا کلاس جہاں پر دیا جاتا ہے وہاں پر آکے گرہا ہے اور تیسرا جو ہیڈکوارٹر ہے ریپیڈ ریسپونس ریجمنٹ کا وہاں پر یہ گرہا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور راکیٹ جو ہے وہ آس پاس کے علاقے میں گرے ہیں جس کے بعد سنتیال کافی کشیدہ اس وقت بتائی جا رہی ہے عراقی ملٹری کی طرف سے یہ بیان جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور بغداد کے اندر ایک کے بعد ایک راکیٹ حملہ کیا گیا ہے جس کو لے کر اب مزید تشویش اس کورے خطے کے اندر جو ہے وہ بن رہی ہے ادھرے جب یہ حملے ہو رہے تھے اس کے فوراں بعد ایران اور دیگر ملکی کے بیانات بھی جان میں آئے ہیں جن پر گہری نظر جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے تو اس کا بڑی خبر کی بغداد کے اندر ایک کے بعد ایک راکیٹ حملے ہوئے ہیں اور سب سے پارگیٹڈ ایریا میں جو راکیٹ ہوئے وہ یہ تین ملڈنگ سے جنہیں کافی ہائپر سنجچو مانا جاتا ہے